بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکم بیک ٹو یا جکے گے اس ویڈیو میں ہم سال کریں گے ایکسرسائز نمبر ون فائنٹ فائب اور اس میں اس ایکسرسائز کے سارے قویسٹن ہم سال کریں گے ہر ایک قویسٹن کا ہر ایک پارٹ اس میں شامل ہوگا مطلب جو کمپلیٹ ایکسرسائز ہے اس ویڈیو میں ہم سال کریں گے پویسٹن نمبر ون جو سوڈ سے وہ ہے فائنڈ دیٹرمنٹ پارٹ اس میں اس قویسٹن میں ٹوٹل ایٹ پارٹ سے ہر ایک پارٹ کو ہم سال کریں گے مطلب کیا ہے اس قویسٹن کا کہ اس میں ہم نے دیٹرمنٹ فائنڈ کرنا ہے کس طرح دیٹرمنٹ فائنڈ کریں گے پارٹ نمبر ون ہے مٹرس اے is equal to 5 6 minus 4 1 یہ جو 5 6 minus 4 1 ہے یہ کیا ہے یہ اس مٹرکس جو ہے اس کے ایلیمنٹ سے ٹیک ہے اب اس مٹرکس کا ہم نے کیا فائنڈ کرنا ہے ڈیٹرمنٹ تو یہ ہو جائے گا سلوشن کس طرح فائنڈ کریں گے تو دیکھیں سب سے پہلے ڈیٹرمنٹ جو فائنڈ کریں گے ہم تو ڈیٹرمنٹ فائنڈ کرنے کا طریقہ یہ کہ جو سیمبل ہے ڈیٹرمنٹ کا وہ اس طرح ہے ٹیک ہے سیمبل کیا ہے اس طرح ہے اب کس طرح ہم ڈیٹرمنٹ فائنڈ کریں گے اس کو ہم ڈائیگنڈ کہتے ہیں ٹیک ہے جو 5 1 ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں ڈائیگنڈ اس ڈائیگنڈ کو ملٹیپلائی کریں گے تو یہ ہو جائے گا 5 ملٹیپلائی 1 ٹیک ہے ڈیٹرمنٹ کس طرح فائنڈ کرتے ہیں تو دیکھیں اس ڈائیگنڈ کو ملٹیپلائی کریں گے درمیان میں مائنس لکھیں گے ٹیک ہے اندھن اس ڈائیگنڈ کو ملٹیپلائی کریں گے تو یہ ہو جائے گا مائنس پور ملٹیپلائی سکس سو یہ ڈیٹرمنٹ فائنڈ کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ کسی میٹریکس کا ڈیٹرمنٹ جب 2x2 میٹریکس ہو تو اس کو اس طرح فائنڈ کرتے ہیں کہ اس ڈائیگنل کو ملٹیپلائی کریں گے درمیان میں مائنس ہوگا اور اس ڈائیگنل کو ملٹیپلائی کریں گے اب اگر 5 پہ لے لکے یا 1 پہ لے لکے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں اس طرح اگر ادھر 6 پہ لے لکے یا 4 پہ لے لکے تو دونوں ٹکے ٹکے مائنس 4 پہ لے لکے یا 6 لکے دونوں سے یہ انسر ایک ہی آئے گا اب ڈیٹرمنٹ جو ہے سٹونڈز وہ برابر ہو جائے گا کس چیز کا 5 ملٹیپلائی 1 سے آئے گا 5 صحیح ہے اسی طرح مائنس انٹو مائنس مائنس اور مائنس جب ملٹیپلائی ہوتے تو پلس پلس ادھر 6 کا بھی سائنڈ کیا ہے پلس تو پلس ملٹیپلائی پلس یہ آئے گا کیا پلس ٹھیک ہے and then 4 x 6 are 24 which is equal to ڈیٹرمنٹ ہو جائے گا 29 تو question number 1 میں part number 1 کا ہم نے ڈیٹرمنٹ فائنڈ کر دیا which is 29 same اس کا ڈیٹرمنٹ کس طرح ہوگا سٹونڈز ہو جائے گا solution b ڈیٹرمنٹ کا سیمبل کیا ہے یہ ٹھیک ہے then 4 اور 3 ملٹیپلائی کریں گے so 4 اور 13 درمیان میں کیا ہوگا minus ٹھیک ہے اور 5 ملٹیپلائی minus 2 اب اس کو جب ملٹیپلائی کریں گے 4 اور 13 کو تو یہ ہو جائے گا 52 minus into plus minus then minus into minus plus ٹھیک ہے 5 to the 10 تو اس کا جو انسر آئے گا students ہو کیا آئے گا 62 صحیح ہے تو یہ ہو گیا question number 1 کے second part کا answer determined کس طرح find ہو گیا اس ڈائیگنر کو ملٹیپلائی کیا ٹھیک ہے then اس کو درمیان میں minus جو determined کے فارمولے کا ہے یہ کیا ہے یہ minus اس determined کے فارمولے میں ہوتا ہے ٹھیک ہے تو انسر ہمارے آگیا 62 third number 4 جو اس students ہو کیا ہے c اور یہ matrix اب اس کا determinant سیم اس طرح ہوگا ٹھیک ہے اس ڈائیگنر کو ملٹیپلائی کریں گے is equal to 11 ملٹیپلائی 5 minus minus 6 multiply 7 اب اس کا جو انسر ہے ہو کیا آئے گا اس کو ملٹیپلائی کریں گے تو 11 ملٹیپلائی سے آئے گا 55 minus into minus plus ٹھیک ہے اور plus into plus plus جو plus کے ساتھ ملٹیپلائی ہوتا ہے تو again plus آتا ہے 6 7 42 ٹھیک ہے تو اس کا جو انسر اس جو انسر ہوں کس طرح آئے گا دیکھیں 55 ملٹیپلائی ملٹیپلائی پلس ملٹیپلائی 48 سے گیا آئے گا 3 تو یہ ہو گیا فارٹ 1 فارٹ 2 فارٹ 3 and 4 کا ڈیٹرمنٹ 5 ٹھیک ہے تو اس طریقے سے ہم نے اس question کو solve کریں کرنے اب next جو ہے فارٹ نمبر 5 کا ڈیٹرمنٹ وہ دے گی اس میں ہم نے کیا فارٹ کرنا ہے یہ ہو جائے گا solution e ڈیٹرمنٹ فارٹ کرنا ہے ٹھیک ہے matrix e ڈیٹرمنٹ اب ادھر دے گے اس ڈیگنل کو ملٹیپلائی کریں گے تو یہ ہو جائے گا 2 p ملٹیپلائی مائنس 3 then یہ کیا ہے r ہے ٹھیک ہے اس ڈیگنل کو مائنس مائنس ڈیٹرمنٹ کے فارمولے کا ہے r multiply minus 3 کیوں minus 3 کیوں سو یہ اب ادھر دے گے minus into plus جسے آئے گا minus 2 3 6 اور p سو یہ ادھر دے گے یہ کیا ہے minus r کا sign کیا ہے plus تو minus multiply plus minus دن 3 کا sign 3 کا sign ہے minus so minus plus minus minus into minus plus ٹھیک ہے اور یہ کیا ہو جائے گا 3 r q تو یہ ہمارے ساتھ کیا ہے determinate ٹھیک ہے اس کو اور ہم simplify نہیں کر سکتے تو یہ ہمارے ساتھ کیا گیا determinate اب یہ کیا ہے یہ ہمارے ساتھ 5 تک کتنے جو matrix تھے یہ ہمارے ساتھ 2 by 2 matrix تھے مطلق کیا تھے کیا ہے کہ اس میں دو روز اور دو کالم تھے یہ دو رو اور دو کالم 2 by 2 ادھر ہمارے ساتھ کیا ہے 3 by 3 تو next ہم find کریں گے matrix which order is 3 by 3 ٹھیک تو جو اس matrix کا determinant ہے وہ ہمارے ساتھ اس طرح find ہو گا f جو matrix ہے 3 by 3 جس کا جو determinant ہے وہ equal ہو جائے گا اس کو ہم اس row سے find کریں گے ٹھیک ہے کس طرح find کریں گے تو دیکھیں اس row میں اس element کا position ہے وہ 1 1 1 1 1 کا find کریں گے اس matrix کا determinant جو 3 by 3 ہے کس طرح دیکھ ہم یہ ہو جائے گا 1 اس element کو لیں گے ٹھیک ہے اب جب ہم اس element کو لیں گے students this one ٹھیک ہے تو ہمارے ساتھ یہ والا column ٹھیک ہے یہ row اور یہ والا column ہم ignore کریں ٹھیک ہمارے zero and zero one دوبارہ دیکھیں ٹھیک ہے ہم نے کیا کرنا ہے اس 3 by 3 matrix کا determinant find کرنا ہے کس طرح find کریں گے اس first row سے find کریں گے یہ element لیں گے اب اس element کا position کیا ہے 1 1 1 1 1 کا مطلب کیا ہے یہ first row ہے first column so first row and first 2 by 2 ہے 1 0 and 0 1 then درمیان میں کیا لگے گا پھر minus اب ہم کون سام اس row میں ہم determinant find کریں گے تو ہم next element لیں گے اس row کا جو کہ کیا ہے 0 اب 0 کو اگر ہم دیکھیں تو اس کا position کیا ہے 1 2 مطلب کیا ہے کہ first row and second column first row and second column اب ہمارے ساتھ یہ row ignore ہوگا اور یہ column ignore ہوگا صرف 0 element ہم اس سے لیں گے تو ہمارے ساتھ جو matrix ہوگا 2 by 2 کیا ہوگا جب ہم اس row کو ignore کریں گے تو 0 0 ٹھیک and 0 1 ہمارے ساتھ next matrix بنے 2 by 2 ٹھیک ہے first plus لیں second element minus لیں third again ہم کہہ لیں plus ٹھیک ہے اب یہ کون سا اس row کے third element کا number ہے تو third element کون سا ہے 0 first clicking then اس کا position کیا ہے 1 3 مطلب first row third column تو ہمارے ساتھ یہ والا matrix اس کو ignore کریں گے تو یہ اب یہ جو 1 ہے یہ 0 اس matrix کے ساتھ multiply ہے اور یہ اس کے ساتھ multiply مطلب کیا ہے کہ اس کا ہم نے کیا find کرنا ہے determinant find کرنا ہے ٹھیک 2 by 2 کا ہم نے already find کیا ہے اس کا ہم آسان طریقے سے determinant find کریں گے اس determinant کو اس 1 کے ساتھ multiply کریں ہے اب ادھر اگر آپ دیکھیں students تو 0 multiply n is equal to 0 تو یہ بھی 0 ہے اور یہ بھی 0 ہے ٹھیک ہے اس کا ہم find کریں get determine کس طرح دیں 1 2 by 2 کا determine کس طرح find ہوتا ہے اس diagonal کو multiply کریں 1 multiply 1 minus is diagonal کو 0 multiply 0 ٹھیک ہے اب ادھر دیں یہ بھی کیا ہے 0 اور یہ بھی 0 تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا 1 multiply 1 multiply 1 سے 1 اور یہ بھی 0 ہے ٹھیک ہے اور یہ تو ہمارے ساتھ answer کیا آئے گا 1 تو اس طریقے سے ہم نے کیا find کرنا ہے 3 by 3 matrix کا determine سمجھ میں آگیا ہوگا next ہم اس پہ دوسرا جو question ہے وہ find کریں گے اس کا determine ٹھیک ہے تو دیکھیں سیم اسی طریقے سے find کریں گے ٹھیک ہے part number 7 کا determine کیا ہوگا g determinant جو equal ہوگا again ہم first row سے find کریں گے کس طرح دیکھ first row میں اس first element کو لیں گے ٹھیک ہے جب اس element کو لیں گے تو اس کے نیچے کالم ہے اور اس کے سامنے جو ہو ہے اس کو کیا کریں گے ignore then 2 3 رہے گا ہے ہمارے ساتھ matrix اور minus 3 and 4 minus پھر ہوگا ٹھیک minus formula کا ہے determine 3 by 3 formula minus ہے پہلا plus لیں گے دوسرا minus تیسرا again plus اب next ہمارے ساتھ کون element ہے 2 so 2 کے نیچے جو column ہے 2 کے ساتھ جو رو ہے اس کو ignore کریں گے تو ہمارے ساتھ کیا آئے گا یہ والا اور یہ والا ignore to 3 3 matrix 3 3 and minus 2 اور 4 اب again ہم 3 element stroke آئے گے تو 2 ٹھیک ہے اور ہمارے ساتھ جو matrix ہے وہ بنے گا کیا اس کے نیچے column اس کے سامنے جو رو ہے ادھر یہ ignore ہوگا تو 3 2 and minus 2 اور minus 3 صحیح ہے اسی طرح ہم کیا find کریں گے جو 2 by 2 کا determinant ہے وہ find کریں گے اور اس element کے ساتھ اس کو multiply کریں گے ٹھیک ہے دیکھیں یہ ہو جائے گا 1 ٹھیک ہے 2 multiply 4 ہوگا اور minus اس diagonal کو multiply کریں گے which is minus 3 multiply 3 minus 2 ہوگا 3 multiply 4 ٹھیک ہے into minus minus 2 multiply 3 again third کا number ہے تو 2 ہوگا ٹھیک ہے 3 multiply minus 3 اور minus 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 2 multiply 2 صحیح ہے اب در دیکھیں یہ ہو جائے گا 1 اب در دیکھیں 2 4 s are 8 8 minus 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 plus 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 3 3 is 9 صحیح ہے اسی طرح یہ ہو جائے گا minus 2 3 4 are 12 minus into minus plus plus ٹھیک ہے plus 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 so 2 3 is plus 6 اسی طرح یہ ہو جائے گا plus 2 minus 3 اور 3 سے آئے گا minus 9 اور اس سے ہو جائے گا minus into minus plus ٹھیک ہے اور 2 2 is 4 اب دیکھیں در یہ ہو جائے گا 1 multiply 8 plus 9 سے کیا آئے گا 17 17 multiply 1 17 آئے گا ٹھیک ہے اسی طرح یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا 12 multiply 6 sorry 12 plus 6 سے آئے گا 18 18 کو 2 سے multiply کریں گے تو کیا گا minus 36 اسی طرح یہ ہو جائے گا minus 9 plus 4 ہمارے ساتھ 8 ہوگا تو اس سے آئے گا کیا minus 5 اور 2 کو اس کے ساتھ multiply کریں گے تو یہ کیا ہو جائے گا minus 5 اور 2 minus 10 so اس سے جو انصر آئے گا اس ان تینوں کو 8 کریں گے تو اس سے ہمارے ساتھ انصر کیا آئے گا یہ ہو جائے گا minus 46 اور 17 اس سے minus کریں گے تو یہ آئے گا minus 29 تو یہ ہمارے ساتھ اس matrix کا جو اب اس کا جو determinant ہے جو 8 number 4 اس طرح ہم find کریں گے یہ ہو جائے گا solution ٹھیک ہے سیم اسی طرح جس طرح ہم نے دو فارس کے find کیا اس کے بھی ہم اس طرح find کریں گے سے یہ بھی یاد رکھ کے stones اب اس first row سے find کر سکتے second سے find کر سکتے third سے find کر سکتے اس طرح first قدم second third قدم ہر ایک سے آپ اس کو same operation آپ use کریں تو آپ determinant جو ہے find کر سکتے h جو determinant ہم same طریقے سے find کریں گے first row سے first row میں ہم اس element کو لیں گے اس کے جو نیچے ہے اور اس کے جو سامنے ہے وہ element ہمارے ساتھ ignore ہوں گی ٹھیک ہے دن اور ہمارے ساتھ یہ matrix ہو گا b 0 and 0 c اب اگر آپ دیکھیں تو یہ جو دو element ہے 0 یہ already 0 ہو جائے گا کیونکہ اس کو ہم نے multiply کرنا اس element کو ٹھیک ہے تو sorry اس سے پہلے minus لکھنا ہے then minus ہو گا second element ہے 0 0 کے نیچے اور 0 کے اس سائٹ پہ جو رو ہے وہ ignore ہو گا تو ہمارے ساتھ جو matrix ہو گا 0 0 0 c اس طرح plus 0 again third element جو ہے وہ 0 اور اس کے نیچے جو column ہے اور ادھر جو رو ہے ignore ہو گا تو ہمارے ساتھ matrix بنے گا 0 b and 0 0 0 اب یہ 0 multiply anything 0 اور یہ 0 ہوگا ٹھیک ہے تو ہمارے ساتھ matrix کیا ہوگا جو determinant ہے a اس کا determinant کس طرح find ہوگا b کو ملٹیپلائی کریں گے c کے ساتھ مائنس 0 کو ملٹیپلائی کریں گے 0 کے ساتھ یہ بھی second element ہے 0 تو مائنس 0 ملٹیپلائی anything is equal 0 اور plus 0 تو یہ ہوگا ہمارے ساتھ b ملٹیپلائی c تو یہ ہو جائے گا a b c minus 0 plus 0 یہ بھی minus 0 ٹھیک ہے اور یہ plus 0 تو انصر کیا آئے گا a b c تو یہ ہمارے ساتھ find ہوگیا next جو last number 4 تا first number question کی وہ find ہوگی second question جو اس طرح ہے find which of the following matrices is singular and which is non singular ٹھیک ہے سب سب پہلے ہم نے singular اور non singular matrix سمجھنے وہ matrix جس کا ہم determinant find کرے اور اس کا کیا انصر 0 آئے تو اس کو ہم کیا کہتے singular ٹھیک ہے اس کو ہم کیا کہیں گے singular اور اگر ہمارے ساتھ non zero ہو ٹھیک ہے تو ہمارے ساتھ کیا ہوں گے non singular ٹھیک ہے singular کون سے matrix ہوں گے وہ matrix جس کا تو ہمیں پتا چلے گا کون سے matrix singular ہے اور کون سے non singular ہے matrix جو فارڈ number 1 ہے اس کا جب ہم determinant find کریں سیم جس طرح question number 1 solve کیا تھا اس طرح یہ بھی find کریں 5 کو multiply کریں 1 کے ساتھ minus 2 کو multiply کریں 3 کے ساتھ تو یہ ہو non singular ٹھیک ہے اب در دیکھ b کا جب determinant find کریں گے students تو b determinant کیا گا 3 کو multiply کریں 4 کے ساتھ minus minus 2 کو multiply کریں minus 6 کے ساتھ تو یہ ہو جائے 3 4 minus into minus plus plus minus minus 2 6 12 تو answer 0 مطلب singular ہے ٹھیک ہے میں آپ کو کیا گا تھا students کے وہ matrix جس کا 0 ہو گیا singular جس کا 0 نہیں ہوا non singular اب c کو solve کرتے تو ڈیٹرمنٹ کس کے برابر ہو گا دیکھے یہ ہو جائے گا 3 a multiply b ٹھیک ہے minus 2 a multiply minus 2 b ڈیٹرمنٹ 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 minus 4 کے ساتھ سہیے part number 4 اور 2 کو multiply کریں minus into 2 کو multiply کریں 6 کے ساتھ تو اس کا answer آئے گا minus into minus plus 3 4 0 12 اور minus into plus ٹھیک ہے minus minus into plus minus تو answer minus 2 6 0 12 مطلب 0 which mean singular so آئے ہو کہ آپ کو singular اور non singular کا question number 3 جو ہے find the adjunct of the following matrices مطلب کیا ہے کہ adjunct ہم نے find کرنا ہے total 4 part سے تو first number part کو solve کرتے ہے solution adjunct matrix کیا ہے so adjunct symbol اس طرح ہے and a اب adjunct کس طرح find ہو 2 by two matrix دیکھ ہے یہ جو first diagonal ہے یہ والا diagonal ٹھیک ہے یہ والا diagonal اس diagonal کے elements ہے اس کے places change ہوں گے مطلب کیا کہ 4 ادھر آئے گا اور 1 ادھر آئے گا اس طرح اس diagonal جو ہے یہ والا دائیگنل کے sign change ہوگی مطلب یہ plus 2 ہے تو یہ minus 2 ہوگا یہ plus 3 ہے تو یہ minus 3 ہوگا ہمارے ساتھ add جائے تو یہ answer ہوگی سو آسان طریقہ ہے کس طرح find کریں گے students add giant of matrix سے اس طرح find ہوگا کہ first diagonal ہے اس کے places change ہوگا second دائیگنل کے sign change ہوگا second number part کو ساتھ کرتے students تو یہ ہو جائے گا add giant of b matrix کا add giant ہوگا کس طرح find ہوگا دیکھیں اس کے places change ہوگی مطلب 3 ادھر آئے گا اور minus 3 ادھر آئے گا اس طرح اس کے sign change ہوگی مطلب minus 1 ہے تو پلس 1 ہوگا ٹھیک ہے پلس 1 اور یہ پلس 2 ہے تو یہ کیا ہوگا minus 2 تو یہ ہمارے ساتھ انصر ہوگیا صحیح ہے مشکل نہیں آسان طریقہ add giant find کرنے کا first diagonal اس diagonal کے places change اس diagonal کے sign change solution number third so add giant of c c matrix کا add giant ہے اور کس کے برابر ہوگا اس کے places change تو 1 2 ہوگا اس کے sign change تو plus 4 اور minus 3 solution number 4 fourth number 4 solution is add giant of d so ان کے places change same یہ ہو جائے گا minus 4 and minus 3 ان کے sign change plus 6 سے minus 6 اور plus 2 سے minus 2 تو یہ ہو گیا answer so یہ students add giant کس طرح ہم find کریں گے اس diagonal کے places change کریں گے اس کے sign change کریں so any question number 4 اس میں ہم نے کیا find کرنا ہے inverse find کرنا ہے ٹھیک ہے کسی matrix کا inverse ہے کس طرح find کریں گے تو question اس پہ solve کریں گے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا question ہے find the multiplicative inverse of the matrices if they are exist اس کا کیا مطلب ہے تو دیکھیں students inverse let's suppose part one ہے A matrix اس کا inverse ہے وہ ہم نے find کرنا ہے ٹھیک ہے اس کا inverse ہم نے find کرنا ہے تو inverse ہوتا ہے students یہ برابر ہوتا ہے ad giant of a matrix ٹھیک ہے جو A matrix ہے divide by determinant of matrix اب if there exist کا یہ مطلب ہے students کہ inverse ہر اس matrix کا find ہوگا جس کا determinant non singular ہوگا non singular ہمارے ساتھ کون سے matrices ہوتے ہیں جس کے determinant 0 نہیں ہوتا ٹھیک ہے کیوں کیوں کہ اگر یہ singular ہوا مطلب giant of a divide by 0 تو inverse find نہیں ہو سکے گا تو inverse ہے یہ matrix کا find ہوگا جو non singular ہوگا singular کا inverse find نہیں ہوتا یہ بات آپ جہن میں رہیں اب سب سے پہلے ہم کیا کریں گے students inverse find کرنے کے لئے سب سے پہلے ہم find کریں get determinant کیوں کیوں کیونکہ ہمیں یہ پتا چلے گا کہ singular ہے کے نہیں ٹھیک ہے اگر non singular ہو تو inverse find ہو گا so determinant اس کے برابر ہو گا 4 multiply 1 minus 3 multiply 1 ٹھیک ہے تو یہ ہو جائے گا 4 minus 3 which is equal to 1 مطلب کیا ہے کہ اس کا inverse ہو سکتا ہے کیونکہ یہ نام singular matrix ہے اب adjacent جو ہے already ہم نے find کیا ہے کہ کس طرح find ہوتا ہے اس کا places change کریں گی 4 اور 1 کا تو یہ ہو جائے گا اس کا places change ہوگا تو یہ ہو جائے 1 and 4 اس کے sign change ہوں گے تو یہ ہو جائے گا minus 1 and minus 3 ٹھیک ہے اب ادھر دیں inverse اس فارمولے میں ہم adjacent پہ ایک 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 کریں گے divide by determine جو کہ 1 ہے تو یہ برابر ہو جائے گا inverse ایڈ جائنٹ پہ ایک کیا ہے 1 minus 1 ٹھیک ہے minus 3 and 4 اور divide by 1 divide by 1 ٹھیک ہے جو inverse has true on c ہم ہم ساتھ find ہو گا دھر میں آپ کو لکھ دیتا inverse جو ہے یہ برابر ہو جائے گا اس divide by 1 کا کیا مطلب ہے کہ جو matrix ہے اس کے ہر element کے نیچے ہم کیا لکھیں گے divide 1 divide by 1 minus 1 divide by 1 ٹھیک ہے اس طرح minus 3 divide by 1 اور 4 divide by 1 inverse find ہو جائے گا اس سے کیا آئے گا اس سے آئے گا anything divide by 1 is equal to this thing so minus 1 minus 3 and 4 تو یہ ہمارے ساتھ انسطر آگیا برابر ہم ہم کہہ کرنا ہے inverse find کرنا inverse جو ہے وہ برابر ہوتا ہے divide by determinant of here then سب سے پہلے determinant find کریں گے پھر agent find کریں گے فارمولے میں foot کریں جب matrix non singular ہوگا ٹھیک ہے سو ہمارے ساتھ جو answer آئے گا اس کو کہیں inverse سیکھنڈ جو پارٹ is truth ہو ہے matrix b so b inverse ہم نے کیا کرنا ہے find کرنا ہے جو کے برابر ہوگا solution agent پہ b divide by determinant پہ b سب سے پہلے stones determinant find کریں گے کس طرح find کریں گے اس diagonal کو multiply کریں گے ٹھیک ہے minus اس diagonal کو multiply کریں گے which ساتھ انصر آجائے گا six اور minus four one star four which is equal to two مطلب کیا ہے کہ non singular ہے تو inverse find ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اب agent اور p b جو ہے شوار برابر ہوگا کس چیز کے ان دونوں کا places change کریں گے تو یہ ہو جائے گا two three ان کا sign change کریں گے تو minus four minus one اب ہم ہمارا ساتھ فارمولا کیا inverse کا agent پھے b divided by determinant ہے پھے بھی so یہ ہو جائے گا two minus four minus one three inverse جو ہے b inverse divide by b determinant ہے two so inverse جو ہے اگر آگر ہو جائے گا two divide by two minus four divide by two minus one divide by two اور three divide by two answer جو ہے سو کی آئے گا وہ آ جائے گا two divide by two سے one it one is two 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 is four so یہ آ جائے گا minus two اور یہ جائے گا minus one over two اور یہ کیا جائے گا three two تو یہ ہمارے ساتھ کیا ہوا answer ہو ہے اس طریقے سے ہم نے inverse find کرنا ہے اس طرح نمبر فارٹ ہے c inverse جو ہے سیم اس طرح find کریں گے c divide by determinant c ٹھیک ہے سب سے پہل determinant find کریں گے جو کہ four multiply two ٹھیک ہے minus minus one multiply three sorry minus three سہی ہے تو یہ ہو جاگا four twos are eight minus into minus plus plus into minus minus one three is three which is equal to five مطلب non singular determinant find ہو سکتا ہے then find کریں next adjoint of c which is equal to four or two ka is diagonal ka places change کریں گے تو یہ ہو جائے گا two four is ka sign change کریں گے تو minus three سے plus three minus one سے plus one ٹھیک then ہم کیا کریں c inverse تو یہ برابر ہے کس چیز four divide by c determinant ہے five تو inverse c inverse جو ہے سون ہو جائے گا برابر two divide by five three divide by five one divide by five four divide by five تو یہ ہمارے ساتھ last answer آگیا جو کہ ہے c inverse آسان طریق ہے آپ سمجھ جدھر آپ کو مشکل لگے comment میں آپ بتا سکتے پورٹ نمبر 4 کا جو inverse ہو گا d inverse یہ برابر ہو گا d divided by determinant پہ d سب سے پہلے determinant find کریں گے تو یہ برابر ہو گا 0 multiply 4 minus ٹھیک ہے اور 2 multiply minus 3 یہ برابر ہو جائے 0 minus into plus minus minus into minus plus 2 3 6 ٹھیک ہے تو یہ برابر ہو جائے گا plus 6 which is equal to 6 اب next کیا کریں گے ایڈ جائنٹ فائنٹ کریں گے ایپ ایڈ دی جو کہ برابر ہوگا کس چیز کے ان دونوں کا پلیس چینج کریں گے تو یہ ہو جائے گا 4 0 ان کا سائن چینج کریں گے تو یہ minus 3 سے plus 3 یہ minus 2 plus 2 سے minus 2 ہو جائے اس فارمولے میں دن ہم کیا فوٹ کریں گے ایڈ جائنٹ اور ڈی ترمنٹ تو یہ d inverse جو ہے students یہ برابر ہو جائے گا 4 3 minus 2 0 ٹھیک ہے divide by 6 اب next ہم کیا کریں گے students اس میں فوٹ کریں گے یہ 6 ہر ایک element کے نیچ لکھیں گے تو یہ ہو جائے گا 4 divide by 6 3 divide by 6 اور minus 2 divide by 6 0 divide by 6 ہمارے ساتھ جو final answer آئے students وہ اس طرح ہوگا 2 2 2 3 2 2 3 1 3 3 2 2 6 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 1 1 3 2 3 2 1 2 2 2 Next number 5 1 2 2 3 1 2 1 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 افے آئی سوری ایڈ جائنٹ پہ مٹریکس آئی ڈیوائیڈ بائی ڈیٹرمنٹ اپے آئی سب سے پہلے فائنڈ کریں گے ڈیٹرمنٹ ٹھیک ہے تو ڈیٹرمنٹ جو ہے اس کے برابر ہوگا 1 ملٹیپلائی 1 مائنس 0 ملٹیپلائی 0 which is 1 which is 1 نیکسٹ ہم فائنڈ کریں گے ایڈ جائنٹ ایفے میٹریکس آئی تو یہ برابر ہوگا ان دونوں کا پلیسز سیم ہوگا اور ان کا سائن تو 0 پہ سائن کوئی اثر نہیں کرتا اب ہمارے ساتھ فائنل انسر جو ہے ٹی آئی انورس سٹورنٹس جو ہے یہ برابر ہوگا 1 0 0 1 مطلب آئیڈنٹیٹی میٹریکس کا جو انورس ہے وہ سیم ہوتا ہے جو میٹریکس ہوتا ہے ایڈنٹیٹی تو یہ برابر ہوگا 1 ڈیوائیڈ بائی 1 سے 1 0 ڈیوائیڈ بائی 1 سے 0 0 ڈیوائیڈ بائی 1 سے 0 1 ڈیوائیڈ بائی 1 سے 1 تو آنسر یہ آگیا جس کو کہتے ہیں ایڈنٹیٹی میٹریکسٹورنٹس تو اس طریقے سے ہم نے انورس فائنڈ کرنا ہے جب آپ کو مشکل لگے آپ کامینڈ میں بتا سکتے ہیں نیکسٹ ہم چلتے ہیں کوئیشن نمبر 5 کی طرف کوئیشن نمبر 5 جو ہے سونسی ایڈنٹیٹی ایڈنٹیابیسٹورنٹس طرح ہے اور الس mêmes ایک اس طرح ہے اور اس طرح ہے ایک اس طرح ہے if a matrix is this b matrix is this find a b صحیح ہے 2nd part ہے b a the third part ہے a inverse and b inverse مطلب الگ-الگ a اور b کا inverse توfائنڈ کرنا ہے اور آخر میں show that a b whole inverse is equal to b inverse multiply a inverse and b a whole inverse is equal to a inverse multiply b inverse ہر ایک part کو الگ-الگ ہم سال کریں گے solution سلوشن سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے فرسٹ نمبر آف آٹ کو فائن کرنا ہے جو کہ ہے A بھی ملٹیپلیکیشن دو میٹرکس کس طرح ملٹیپلائے ہوتا ہے A بھی جو ہے سٹونڈ سی برابر ہوگا میٹرکس A 2 0 مائنس 3 1 ملٹیپلائی B جو ہے سٹونڈ بھی جو میٹرکس سٹونڈ سو ہے 1 مائنس 1 اور مائنس 1 3 ادھر ایک پوائنٹ آپ نے ذہن میں یاد رکھنا ہے کہ دو میٹرکس تب ملٹیپلائے ہو سکتے ہیں جب پہلے میٹرکس کی کالم کی تعداد دوسرے میٹرکس کی روز کی تعداد ایک وال ہوں گے ادھر کتنے کالمز ہیں فرسٹ میٹرکس میں دو اور ادھر کتنے روز ہیں سیکنڈ میٹرکس میں دو سو کنڈیشن جو ہے ملٹیپلیکیشن کی لیے وہ اس طرح ہے کہ دو میٹرکس کب ملٹیپلائے ہوں گے جب پہلے میٹرکس میں کالم کی تعداد دوسرے میٹرکس میں روز کی تعداد ایک وال ہوں اب اس کو کس طرح ملٹیپلائے کریں گے تو دیکھیں اس رو کو ہم اس کالم کے ساتھ سب سے پہلے ملٹیپلائے کریں گے تو 2 کو ملٹیپلائے کریں گے کس کے ساتھ 1 کے ساتھ ٹھیک ہے and 0 کو ملٹیپلائے کریں گے plus 0 کو ملٹیپلائے کریں گے minus 1 کے ساتھ صحیح ہے اسی طرح اس رو کو ہم نیکسٹ ملٹیپلائی کریں گے اس کالم کے ساتھ تو کیا کریں گے یہ ہو جائے گا 2 ملٹیپلائی مائنس 1 اور پلس 0 ملٹیپلائی 3 اب دہلے گی یہ میٹرکس ہمارے ساتھ جانے گا ٹھیک ہے سو نیکسٹ ہم ملٹیپلائی کریں گے اس کالم کو اس رو کے ساتھ تو یہ ہو جائے گا مائنس 3 ملٹیپلائی 1 اور 1 ملٹیپلائی مائنس 1 پلس 1 ملٹیپلائی مائنس 1 اسی طرح اس رو کو اگین اس کالم کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو مائنس 3 کو ملٹیپلائی کریں گے مائنس 1 کے ساتھ صحیح ہے اور then پلس 1 کو ملٹیپلائی کریں گے 3 کے ساتھ اب ادھر دیکھیں لاؤسٹ میں جو انسر آئے گا تو اس طرح آئے گا 2 1s are 2 اور یہ 0 ہوگا تو یہ آئے گا 2 مائنس 2 اور یہ بھی 0 0 ملٹیپلائی 3 سے 0 آئے گا تو یہ آئے گا مائنس 2 ٹھیک ہے اس طرح مائنس 3 اور یہ پلس ملٹیپلائی مائنس یہ پلس اور پلس پلس ہوں گے اور مائنس کو ملٹیپلائی کریں گے تو مائنس ہو جائے گا سو مائنس 3 اور مائنس 1 سے آئے گا مائنس 4 اس طرح مائنس انٹو مائنس پلس 3 1s are 3 اور 1 ملٹیپلائی 3 سے 3 سو پلس 3 اور پلس 3 سے آئے گا 6 ٹھیک ہے تو اس طرح ہم نے کیا کرنا ہے بے ہمارے ساتھ فائنڈ ہو گیا which is 2 مائنس 2 مائنس 4 اور 6 تو یہ پہلے فارٹ کا انسر آگیا سیکنڈ فارٹ جو ہے سنونس وہ ہے بے ملٹیپلائی اے ٹھیک ہے یہ فرسٹ فارٹ یہ سیکنڈ فارٹ بے کو کس طرح ملٹیپلائی کریں گے تو بے کو ملٹیپلائی کریں گے اے کے ساتھ بے ہے 1 مائنس 1 اور مائنس 1 3 صحیح ہے ملٹیپلائی اے ہے 2 0 اور مائنس 3 اگن میں آپ کو بتا دوں سنونس کے ادھر بھی کنڈیشن ہمیں اپلائی کریں گے فرسٹ کالن میں دو مائنس 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 میں دو کالن اور سیکنڈ میں دو روز تو کنڈیشن مطلب اس پہ اپلائی ہو سکتا ہے یہ ملٹیپلائی ہو سکتا ہے سو اگن اسی طرح ہم ملٹیپلائی کریں گے اس رو کو ہم اس کالن کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو 1 ملٹیپلائی 2 ٹھیک ہے اور یہ ہو جائے گا پلس مائنس 1 ملٹیپلائی مائنس 3 اس طرح اس رو کو اگن اس کالن کے ساتھ ملٹیپلائی تو 1 ملٹیپلائی 0 ٹھیک ہے اور مائنس 1 ملٹیپلائی 1 صحیح ہے اسی طرح مائنس 1 کو اس روح کو ہم اس کالم کے ساتھ ملٹیپلائی تو مائنس 1 ملٹیپلائی 2 3 ملٹیپلائی مائنس 3 اس طرح اس روح کو گینڈ اس کالم کے ساتھ تو یہ ہو جائے گا مائنس 1 0 ٹھیک ہے پلاس 3 اور 1 ملٹیپلائی ہوں صحیح ہے تو اس سے آئے گا کیا 1 ملٹیپلائی 2 سے 2 اور یہ مائنس اور مائنس اس طرح 2 اور مائنس انٹو مائنس پلاس پلاس انٹو پلاس پلاس تو 1 ملٹیپلائی 3 سے 3 اس طرح 1 ملٹیپلائی 0 سے 0 اور یہ ہو جائے گا مائنس مائنس 1 ملٹیپلائی پلاس 1 سے آئے گا مائنس 1 اس طرح مائنس 1 پلاس 2 سے مائنس 2 اور پلاس ملٹیپلائی پلاس سے پلاس اور plus multiply minus سے again minus 3 3's are 9 then 0 minus 1 multiply 0 سے 0 اور plus 3 so اسے answer آئے گا students 5 minus 1 minus 11 اور 3 تو یہ answer آگیا 2nd part اب ہم ہم فائنڈ کریں گے students 3rd number part which is a inverse and b inverse ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم فائنڈ کریں گے a inverse کو so a inverse جو ہے students وہ برابر ہوگا edge iinterfay divide by determinant سب سے پہلے determinant فائنڈ کریں گے تو a matrix یہ ہے determinant برابر ہوگا 2 multiply 1 اس ڈائیگنل کو multiply کریں گے اور minus اس ڈائیگنل کو so minus 3 multiply 0 اس سے آئے گا 2 minus 0 which is 2 so مطلب کیا ہے کہ non singular ہے inverse فائنڈ ہو سکتا ہے فائنڈ کریں گے اب edge iinterfay edge iinterfay edge iinterfay کے لیے اس ڈائیگنل کے places change کریں گے ٹھیک ہے students تو یہ برابر ہو جائے گا 1 2 اور اس کے sign change کریں گے تو 0 اپنی جگہ پہ آئے گا minus 3 کیا ہو جائے گا plus 3 صحیح ہے اب ہم فائنڈ کریں گے کیا inverse a inverse جو ہے students کو برابر ہو جائے گا 1 0 3 2 divide by 2 صحیح ہے تو اس سے آئے گا students a inverse کا answer آئے گا کیا 1 over 2 0 2 ٹھیک ہے 3 over 2 اور 2 over 2 سے کیا آئے گا 1 مطلب inverse find ہو گیا over over ہو گیا کس چیز 1 over 2 0 and 3 over 2 اور 1 اب ہم students find کریں گے b inverse کو ٹھیک ہے 3 number part 2 part ہے اور b inverse اس کو find کریں گے یہ برابر ہوگا adjacent پہ b divide by determinant پہ b سو یہ سب سے fayla b determinant find کریں گے students to b determinant جو ہے equal ہے اس چیز کے ادھر آپ دیکھیں تو one کو multiply کریں گے 3 کے ساتھ minus ہوگا minus one multiply minus one تو اس سے آئے گا 3 minus into minus plus plus into minus minus one تو determinant 2 آگیا اب find کریں گے students adjacent پہ بھی جو کہ equal ہوگا کس چیز کے ادھر دیکھیں b matrix یہ ہے تو ان دونوں کا places change کریں گے تو یہ ہو جائے 3 1 1 ان کے sine change کریں گے تو minus 1 سے plus 1 اور یہ بھی minus 1 سے plus 1 ہو جائے گا ٹھیک ہے now find کریں گے b inverse تو یہ equal ہو جائے 3 1 1 1 ٹھیک ہے divide by 2 تو b inverse equal ہو جائے گا کس چیز کے 3 over 2 1 over 2 ٹھیک ہے and 1 over 2 1 اگر ہم لکھتے b inverse تو b inverse ہمارے ساتھ find ہو گیا 3 over 2 کے parابر 1 over 2 and 1 over 2 over 1 over 2 so yes rules next ہم کیا کریں گے show کریں گے a b whole inverse is equal to b inverse and a inverse multiply and b a whole inverse is equal to a inverse multiply b inverse اس کو کس طرح اس part کو عدد ہم solve کریں گے اور اس کو عدد solve کریں گے ٹھیک ہے then left hand side لیں گے اس سے answer آئے گا right hand side solve کریں گے تو دونوں ہمارے ساتھ کیا ہونے چاہیئے so a b whole inverse جو ہے اس کو ہم نے کیا کرنا ہے اس کو یہ فروب کرنا ہے کہ یہ equal ہو گا b inverse multiply a inverse دیکھیں first ہم اس کو کریں گے then یہ فروب کریں گے اب اس کو کس طرح فروب کریں گے solution سب سے پہلے left hand side لیں گے لیں گے left hand side میں کیا ہے ab whole inverse اب ab ہم نے کیا کیا ہے find کیا ہے already so ab whole inverse برابر ہوگا کس چیز کے a b divide by determinant ab سب سے پہلے determinant find کریں گے students کس طرح تو دیکھیں ab ہمارے ساتھ کون سا matrix ہے یہ والا اب در دیکھیں اس diagonal کو multiply کریں گے تو 2 multiply 6 ہوگا درمیان میں minus and then اس diagonal کو multiply کریں گے تو minus 4 multiply minus 2 اب دیکھیں تو 2 6 are 12 minus into minus plus plus into minus minus 4 2 are 8 which is equal to 4 4 ہمارے ساتھ کیا آیا determinant جس کا مطلب ہے کہ یہ non singular تو اس کا inverse find ہو سکتا ہے next time find کریں گے students ad giant of a b ٹھیک ہے so ad giant کس طرح ہوگا ادھر دیکھیں in this diagonal میں element سے places change کریں گے تو یہ ہوگا 6 2 ٹھیک ہے ادھر دیکھیں and then اس کا sign change کریں گے تو یہ plus 2 اور minus 4 ہے تو یہ plus 4 ہو جائے اب کیا کریں گے students ادھر دیکھیں جہا اب next ہم کیا find کریں گے inverse تو دیکھیں a b whole inverse جو ہے یہ برابر ہو جائے گا whole inverse ٹھیک ہے یہ equal ہو جائے گا ad giant ہمارے ساتھ ہے 6 2 4 and 2 اس کو divide کریں گے کس پہ determinant پہ جو کہ ہے 4 تو اس سے ہمارے ساتھ جو matrix بنے گا 6 divide by 4 2 divide by 4 ٹھیک ہے and then 4 divide by 4 اور 2 divide by 4 اب اس سے جو answer آئے گا a b inverse اور دیکھیں students تو وہ آئے گا a b inverse ہمارے ساتھ students آئے گا کیا جب دیکھیں 2 3 2 2 2 2 4 3 2 2 2 2 2 1 2 2 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 1 2 2 a b inverse ہمارے ساتھ یہ آگیا صحیح ہے a b whole inverse کیا آگیا 3 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 right hand side میں ہمارے ساتھ کیا آگیا دیکھ یہ صحیح ہے اب ہم right hand side کی طرف چلتے ہیں right hand side پہ کیا ہے b inverse multiply a inverse اب b inverse ہم نے already find کیا آئی یہ b inverse ہے ادھر دیکھیں تو یہ 3 divide by 2 1 over 2 1 over 2 and 1 over 2 اس کو ہم multiply کریں گے کس کے ساتھ a inverse ہمارے ساتھ ہی given ہے اس کو ہم نے already find کیا ہو ہے تو یہ 1 divided by 2 0 3 divided by 2 and 1 اب ہم کیا کریں گے ان دونوں کو multiply multiplication کے لیے دو matrix کو multiplication کے لئے کیا شرط ہے کہ پہلے matrix میں column کیتے تھا دوسرے میں rose کی داد equal ہونی اس رو کو اس کارم کے ساتھ multiply کریں گے تو 3 divide by 2 multiply 1 2 یہ ہوگا صحیح ہے درمیان میں کیا لگے گا plus اس طرح 1 2 3 2 multiply ہوگا 1 2 multiply 3 2 then اس رو کو اس کارم کے ساتھ multiply کریں گے تو 3 2 multiply 0 درمیان میں لگے گا plus 1 2 multiply 1 صحیح اب دیکھیں next ہم اس رو کو اس کارم کے ساتھ multiply کریں گے تو 1 2 1 2 پھر کیا ہوگا دیکھیں ہو جائے گا plus 1 2 3 2 2 2 2 2 تو یہ ہوگا 1 2 3 2 2 اب اس رو کو اس ساتھ multiply تو 1 over 2 multiply 0 درمیان لگے گا plus اور 1 over 2 multiply while اب یہ matrix ہمارے ساتھ بند ہو جائے ہمارے ادھر دیکھیں تو یہ ہو جائے گا matrix 3 1 3 1 3 divide by 4 2 2 2 4 plus 1 3 3 divide by 2 2 4 4 4 اس طرح یہ ہو جائے گا 0 0 0 0 multiply this 0 plus 1 over 2 1 multiply کریں 1 2 1 2 multiply 1 2 4 1 4 1 plus 1 3 multiply 3 2 2 3 4 4 3 and 4 अब next यह multiply हो 0 आएगा और इसको multiply करेंगे तो 1 over 2 इससे जो answer आएगा students हो इस तरह होगा यह देखे इसका LCM लेंगे तो यह हो जाएगा 4 3 plus 3 से क्या आएगा 6 टीक है LCM आप जानते है नीचे जो सेम है यह मारे साथ जो इसे में सेम हो तो यह उसी तरह लगेगा 4 और जो उपर है वो क्या हो जाएगा 8 तो यह हो जाएगा 6 इससे आएगा 1 2 2 इससे आएगा क्या LCM देंगे 4 और यह 1 और 3 एड़ हो जाएगे तो 4 और इससे आएगा क्या 1 over 2 तो लास्ट में जो अंसर आएगा B inverse A inverse से हो क्या आएगा वो इस तरह होगा 2 3 6 टीक है 2 2 4 मतलब 3 over 2 इसे तरह 1 over 2 और 4 divided by 4 से 1 और इस इदर हमारे साथ क्या होगा 1 over 2 अब इदर देखे तो left hand side और right hand side के जो answer आए है वो हो क्या है equal तो इसका मतलब है कि हमारे साथ हमने fruit क्या है हो क्या है सही है इदर left hand side a b whole inverse 3 over 2 1 1 over 2 1 over 2 यह matrix है ठीक है और इदर हमारे साथ right hand side जो b inverse inverse है उससे भी same answer आए तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो fruit था वो now अब हम क्या fruit करेंगे a b whole inverse is equal to b inverse a inverse तो प्रूप क्या अब हम इसको fruit करेंगे ठीक है देक बी a whole inverse equal to a inverse multiply b इसको प्रूप करेंगे सही है किस तरह देगे इदर हम again left hand side लेंगे left hand side पर किया है b a whole inverse b a whole inverse किसके बराबर होगा ad giant पर b a so yes and determinant b a जिस तरह हमने a b find किया था अब हम b a find करेंगे b a already हम इस question में हम इस को solve किया है जिसका answer यह आए तो b a सब से पहले b a determinant find करेंगे तो determinant joh is equal हो so yes students minus 1 तो 5 3 जा 15 आएगा then minus into minus plus plus into minus minus 11 1 जा 11 तो इसका answer क्याएगा 4 तीक है 4 हमारे साथ क्या है determinant जिसका मतलब है कि non singular है then add giant लेंगे b a का अब add giant को देखे students तो add giant क्या होगा इधर देखे b a हमारे साथ यह है तो इस diagonal के element है इसके places change होगी जिस 3 and 5 और इस sign change होगे 1 and 11 यह minus बनता तो प्लस होगया यह minus 11 तो प्लस 11 next हम क्या find करेंगे inverse b a whole inverse तो b a whole inverse formula को देखे किसके बराबर है add giant effect b divide by determinant अब ad giant हो हो 3 1 11 5 divide by determinant क्या है 4 सभी है अब क्या होगा तो देखे इस 4 को हर एक element के नीचे हम लिकेंगे तो हमारे साथ b a inverse जो है वो इस तरह find हो जाए गा 3 divide by 4 1 divide by 4 सभी 11 divide by 4 and 5 divide by 4 यह b a whole inverse next हम क्या find करें गे students a inverse and b inverse a inverse multiply b inverse टिक है so a inverse b inverse क्या होगे यह हमने already find किये हुए इस को दो दो को multiply करें तो हमारे साथ answer right hand side का डा जाए अब and one multiply करेंगे सून जिस को किस के साथ 3 over 2 को 1 over 2 and 1 over 2 1 over 2 अब देखे same उसी तरह multiply करेंगे इस row को इस column के साथ multiply करेंगे तो यह हो जाए 1 over 2 ठीक है multiply 3 over 2 परम्यान में क्या लगे प्लस लगे देन इसको इसके साथ multiply यह 1 over 2 3 over 2 के साथ multiply then 0 को हम multiply करेंगे किस के साथ 1 over 2 के साथ सही है इस तरह इस row को हम second column के साथ multiply करेंगे तो 1 over 2 multiply 1 over 2 तरम्यान में plus लगे और 0 को again हम multiply करेंगे 1 over 2 के साथ सही है इस तरह इस row को इस column के साथ multiply 3 over 2 multiply 3 over 2 तरम्यान में क्या लगे का स्टून्स प्लास 3 over 2 को again हम 1 over 2 के साथ multiply करेंगे सही है सोरी इदर थोड़ा गलत हो गया इसी तरह स्टून्स अब हम किसको multiply करेंगे 1 को 1 over 2 के साथ 1 इसी तरह स्टून्स जो 1 है यह इस 1 over 2 के साथ multiply हो जाए तो 1 multiply 1 over 2 इस row को second column के साथ multiply 3 over 2 multiply 1 over 2 ठीक है दर मियान में plus लगे गा और 1 को 1 over 2 के साथ 1 multiply 1 over 2 अब क्या होगा तो देए 1 over 2 multiply 3 over 2 से क्या आए 3 1 3 2 2 2 4 और यह 0 यह तो 0 लिकने की जरूरत नहीं इसी तरह इसको multiply करेंगे तो 1 over 4 और यह 0 आता 63's are 9 divided by 2 2's are 4 और प्लस 1 over 1 over 2 multiply होगा तो 1 over 2 सेम उसी तरह 3 को 1 के साथ multiply करेंगे तो 3 आएगा और नीचे क्या आएगा 4 3 divided by 4 प्लस लगेगा और 1 over 2 1 over 2 से प्लस आप नेक्स्ट हम क्या करेंगे LCM लेंगे 2 4 का LCM तो देखे 2 1 2 2 2 2 2 4 इसी तरह 1 and 1 सो LCM क्या आएगा स्ट्रोंज 4 इसका LCM लेंगे ठीक है 2 4 and 2 2 answer जो तो 4 को 4 पे डिवाइड करेंगे क्या आएगा 1 1 को 9 से मल्टप्लाइ तो 9 प्लस 4 को 2 से मल्टप्लाइ करेंगे तो 2 हैगा 2 को 1 से मल्टप्लाइ 2 सही 7 LCM 2 4 2 LCM 4 आता है 4 को तो हमारे साथ क्या आएगा 2 तो अंसर जो आएगा Students वो आएगा 3 over 4 1 over 4 2 और 9 से 11 over 4 and 5 over 4 तो ये हमारे साथ अंसर आगिया right hand side से अब इदर इसको देखे Students तो left hand side से जो answer आया है और right hand side से जो answer आया है ये क्या है equal है टीक है left hand side is equal to right hand side दोनों का answer क्या है same है तो हमारा जो question हमने solve क्या है हो सही proof हमने कर दिया है टीक है अब ये जो question is from 6th number if A matrix is this B is this then show that A B whole inverse is equal to B inverse A inverse and B A whole inverse is equal to A inverse B inverse इक question same like a 5th number question की तरह है लेकिन उदर सिर्फ ये mention था के A B find करे B A find then A inverse and B inverse find करे ठीक है उसमें सिर्फ ये फरक है इदर हम खुद से A B पहले find करेंगे then B A find करेंगे because इदर already हमाज साथ question में वो है और इसे तरह A inverse और B inverse सबसे पहले इसको find करेंगे then हम इसको fruit करेंगे तो आते है solution की तरफ सबसे पहले हमने क्या करना है A B find करना है ठीक है A B किस तरह find करेंगे जो matrix A है 0 minus 1 2 1 इसको multiply करेंगे A B का क्या मतलब कि इसको multiply करेंगे B matrix जो है इसके साथ B matrix क्या है 2 3 1 0 सबसे पहले हमने क्या करना है A B find करना है ठीक है इन दो रो को multiply करेंगे तो ये आ जाएगा answer इस रो को इस कालम के साथ multiply तो 0 multiply 2 ठीक है दर्मियान में लगेगा plus और minus 1 multiply 1 same इस रो को इस कालम के साथ second कालम के साथ तो ये हो जाएगा 0 multiply 3 और minus 1 plus दर्मियान में लगे ठीक है minus 1 multiply 0 then second रो की तरफ आते है तो first कालम के साथ multiply करेंगे 2 multiply हो जाएगा 2 के साथ दर्मियान में लगेगा plus 1 multiply हो जाएगा 1 के साथ इस तरह इस रो को second कालम के साथ तो 2 को multiply करेंगे 3 के साथ सही है दर्मियान में लगेगा plus 1 को multiply करेंगे 0 के साथ ठीक है 1 को multiply करेंगे 0 के साथ اب دیکھیں اب بھی جو ہے اس سے جو میٹرکس ہمارے ساتھ آئے گا وہ کیا آئے گا یہ 0 ملٹیپلائی 2 سے 0 آئے گا اور یہ ہوگا پلس مائنس 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 انٹو پلس مائنس تو یہ ہو جائے گا مائنس 1 0 ملٹیپلائی 3 سے 0 اور مائنس 1 ملٹیپلائی 0 سے 0 اسی طرح 2 ملٹیپلائی 2 سے 4 اور پلس 1 سو یہ 2 ملٹیپلائی 3 سے 6 اور یہ ہو جائے گا 1 ملٹیپلائی 0 سے 0 تو AB جو ہے مائنس مائنس 1 0 5 6 یہ ہمارے ساتھ کیا فائنڈ ہو گیا AB next ہم فائنڈ کریں گے سٹونٹس BA کیا فائنڈ کریں گے BA A اب BA کس طرح فائنڈ کریں گے مطلب BA جو میٹرکس ہے یہ والا اس کو ملٹیپلائی کریں گے A کے ساتھ ٹھیک ہے A ہے 0 مائنس 1 اور 2 آور 1 2 1 اب BA جو ہے سٹونٹس یہ آ جائے گا کیا تو دیکھیں اس رو کو ہم فرسٹ کالن سے ملٹیپلائی کریں گے دن سیکنڈ کالن سے کس طرح دیں گے 2 ملٹیپلائی ہوگا 0 کے ساتھ درمیان میں لگے گا پلس 3 ملٹیپلائی ہوگا اس کالن کے سیکنڈ ایلیمنٹ کے ساتھ جو کے ہے کیا 2 دن سپیس دیں گے ٹھیک ہے اور اس رو کو اس کا سیکنڈ کالن کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو یہ ہو جائے گا 2 ملٹیپلائی مائنس 1 درمیان میں پلس اور 3 ملٹیپلائی 1 ٹھیک ہے اور یہ اس طرح ہو جائے گا ملٹیپلائی دن کیا کریں گے فرسٹ رو ہو تو ہو گیا سیکنڈ رو کو فرسٹ کالن کے ساتھ سب سے پہلے ملٹیپلائی کریں گے 1 ملٹیپلائی 0 درمیان میں پلس 0 ملٹیپلائی 2 اس طرح فرسٹ رو کو سیکنڈ کالن کے ساتھ تو 1 ملٹیپلائی مائنس 1 اور درمیان میں لگے گا پلس 0 ملٹیپلائی 1 صحیح ہے اب اس سے جو آئے گا سو اس طرح ہوگا 2 ملٹیپلائی 0 سے 0 پلس 3 2 06 then minus 2 plus 2 اور minus 1 سے minus 2 ٹکھے اور plus 3 1 3 اسی طرح 1 ملٹیپلائی 0 سے 0 اور 0 ملٹیپلائی 2 2 سے 0 then minus 1 ٹکھے اور یہ آئے گا 0 تو ب اے جو سو آئے گا کیا 6 اور اسے آئے گا 1 0 and minus 1 minus 1 سو یہ ہمارے ساتھ بی اے فائنڈ ہو گیا نیکس ہم فائنڈ کریں گے اے انورس اور بی اے انورس ٹکھے سو اے انورس جس طرح ہم نے پہلے بھی فائنڈ کیا ہوا ہے اے انورس برابر ہوگا اے جائنٹ افہ اے میٹریکس ڈیوائی بائی ڈیٹرمنٹ افہ اے میٹریکس سب سے پہلے اے برابر ہو جائے گا اے میٹریکس یہ اس ڈیگنل کو ملٹیپلائی کریں گے تو 0 ملٹیپلائی 1 درمیان میں مائنس لگے گا and 2 ملٹیپلائی مائنس 1 سو اس سے آئے گا 0 مائنس اور پلس ملٹیپلائی ہو کر مائنس ہو جائے گا ٹھیک ہے and then مائنس مائنس پلس آئے گا 2 1 2 اس کا جو ڈیٹرمنٹ ہے وہ کیا آیا 2 آیا اب ایڈ جائنٹ جو ہے سو مائنس اے جو ہے وہ برابر ہوگا کس چیز کا اس ڈیگنل کے پلیس اس چینج کریں گے تو 1 0 ہو جائے گا اور اس کے سائن تو یہ ہو جائے گا پلس 1 اور یہ ہو جائے گا مائنس 2 صحیح ہے اب دیکھیں نیکس ہم کیا فائنڈ کریں گے اے inverse ٹھیک ہے تو برابر ہوگا ایڈ جائنٹ پہ which is 1 1 minus 2 0 divided by 2 then اے inverse جو ہے students وہ برابر ہو جائے گا 1 over 2 1 over 2 صحیح ہے and minus 2 divided by 2 اور 0 divided by 2 تو اے inverse جو ہے students وہ equal ہو جائے گا کس چیز کے 1 over 2 and 1 over 2 ٹھیک ہے اس سے آئے گا minus 1 اور اس سے آ جائے گا کیا 0 صحیح ہے اس سے آئے گا کیا 0 اس کو ادھر نوٹ کر دیتے ہے a inverse جو ہے وہ equal ہوا کس چیز کا 1 over 2 1 over 2 minus یہ minus 1 اور یہ 0 بار بار صحیح ہے اسے جو answer آئے گا B inverse وہ اس طرح آئے گا 0 divided by minus 3 سے 0 آئے گا اس سے آئے گا minus 3 minus 3 divided سے 1 آئے گا 1 3 آئے گا minus minus cancel اور 1 over 3 اور اس سے آئے گا minus 2 divide by 3 اس کو بھی ادھر نوٹ کر دیتے کیونکہ اس کو ہم نے ابھی ختم کرنا ہے ہم نے یہ فائنڈ کرنا ہے اس کا answer اب ادھر ہم نوٹ کریں گے تو برابر ہے 0 1 1 over 3 and minus 2 3 ہم کیا فائنڈ کریں گے اس کو کریں گے اس کو کریں گے اس کو کریں یہ تھا کہ ہمارے ساتھ given نہیں تھا مطلب اس کو فائنڈ کرنا ہمیں نئی کہا گیا تھا جس طرح question number 5 میں کہا گیا تھا ٹھیک ہے اس کے لئے اب ہم سوڑ کریں گے کہ a b whole inverse جو ہے a b whole inverse برابر ہے b inverse and a inverse تو کس طرح خروف کریں گے پہلے left hand side لیں گے اس کا جو answer آئے گا then right hand side کو solve کریں گے تو دونوں answer ہمارے ساتھ کیا ہونا چاہیے سیم ہونا چاہیے سب سے پہلے left hand side کو لے لیتے ہے which is a b whole inverse determinant ab سو یہ اب دیکھیں سب سے پہلے find کریں گے ab determinant ab ہمارے ساتھ find ہو گیا ہے determinant کس کے برابر ہوگا اس diagonal کو multiply کریں گے minus 1 multiply 60 یہ diagonal جو ہے minus 1 اور 6 کو multiply کریں گے درمیان میں minus ہوگا and then 5 multiply 0 تو اس سے کیا آئے گا minus 6 یہ determinant find ہوگیا ٹھیک ہے 5 0 0 0 تو determinant find ہوگیا which is minus 6 اب اس کے لئے agent find کریں گے ab کا تو agent جو ہے کس طرح ہوگا سیم اسی طرح اس diagonal کے elements اس کے places change کریں گے اور اس کے sign تو 0 اپنی جگہ now ab inverse جو ہے students وہ برابر ہوگا agent پھے x ٹھیک ہے agent پھے ab divide by determinant پھے ab so agent جو ہے students وہ برابر ہے 6 0 minus 5 and minus 1 divide by minus 6 اب اس کو گر آپ دیکھ کے students تو اس minus 6 کو ہم نے اندر لے کے آنا ہے تو ab جو inverse ہے یہ برابر ہو جائے گا 6 divide by minus 6 0 divide by minus 6 minus 5 divide by minus 6 اور minus 1 divide by minus 6 ٹھیک ہے اب ab whole inverse آئے گا کیا ادھر دیکھیں اس سے آئے گا minus 1 اس سے آئے گا 0 اس سے آئے گا 5 divide by 6 کیونکہ minus minus ختم اور ادھر بھی minus minus cancel تو 1 over 6 اب یہ ہمارے ساتھ کیا آگیا left hand side now ہم prove کریں گے right hand side نکالیں گے اور اس کو ہم نے یہ prove کرنا ہے کہ جو answer آئے گا وہ اسی طرح ہوگا جس طرح left hand side کے ٹھیک ہے so right hand side students ہمارے ساتھ ہے ادھر دیکھئے right hand side ہمیں کیا کہتا ہے کہ b inverse جو ہے وہ multiply کرنا ہے a inverse کے ساتھ ٹھیک ہے so b inverse کیا ہے یہ آپ دیکھیں b inverse ہم نے find کیا ہے which is 0 1 1 over 3 and minus 2 divide by 3 multiply a inverse 1 divide by 2 minus 1 and 0 اب دونوں کو multiply کریں گے کس طرح کریں گے دیکھیں اس row کو اس column کے ساتھ multiply تو 0 multiply 1 over 2 درمیان میں plus اور 1 multiply minus 1 ٹھیک ہے اس طرح اس row کو اس column کے ساتھ multiply second column کے ساتھ تو یہ ہو جائے گا 0 multiply 1 over 2 ٹھیک ہے درمیان میں plus لگے گا اور 1 multiply 0 صحیح ہے same اس طرح اس row کو اس column کے ساتھ 1 over 3 multiply 1 over 2 پرمیان میں plus اور minus 2 divide by 3 multiply minus 1 صحیح ہے اس طرح اس row کو second column کے ساتھ 1 over 3 multiply 1 over 2 ٹھیک ہے اور minus 2 divide by 3 minus 2 divide by 3 multiply یہ 0 صحیح ہے اور جگہ نہیں ہے نیچے میں دیکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے نیچے جگہ نہیں ہے تو اس کو لکھ دیتا ہے ٹھیک ہے ادھر میں لکھ دیتا ہوں B inverse and A inverse equal ہو جائے گا اس سے کہے گا 0 ٹھیک ہے plus multiply یہ 1 اور minus 1 سے کہے minus 1 تو plus اور minus minus اور اس سے آئے گا minus 1 سہیے دن ادھر ہمارے ساتھ 0 multiply 1 over 2 سے 0 اور اس سے بھی plus 0 آئے سہیے اسی طرح اس سے آئے 1 1 multiply 1 سے 1 اور 3 multiply 2 سے 6 plus minus اور minus سے plus آئے گا ٹھیک ہے اور 2 1 2 divide by 3 اسی طرح ان دونوں سے آئے 1 multiply 1 سے 1 divide by 3 2 0 6 اور plus 0 plus 0 2 سے آئے گا سو اس سو آئے اس سے آئے گا minus 1 0 ان دونوں کا lcm لیں گے 6 lcm آئے گا 6 کو 6 پہ divide کریں 1 1 کو 1 سے multiply تو 1 اس طرح 6 کو 3 پہ divide کریں 2 2 2 2 2 2 سے multiply کریں تو 4 اور last میں student جو answer آئے گا ہمارے ساتھ تو اس طرح ہوگا minus 1 0 ان سے 5 over 6 اور ان سے 1 over 6 اب جو ہے یہ جو right hand side کا answer ہمارے ساتھ کیا ہے اب answer آگیا right hand side کا ٹھیک ہے اب یہ والا answer b inverse a inverse یہ جو answer ہے students یہ یہ answer یہ کیا ہے same left hand side students ہمارے ساتھ یہ left hand side right hand side کے equal ہوا ہمارے ساتھ یہ proof ہو گیا کہ a b whole inverse برابر ہوگا b inverse and a inverse ٹھیک ہے اس کو دیکھ لیں اس دونوں کا answer یہ ہو کیا ہے same اس طریقے سے students ہم نے اس کو بھی proof کرنا ہے b a whole inverse ٹھیک ہے b a whole inverse kis کے برابر ہے a inverse multiply b inverse same ہم یہ proof کریں گے b a whole inverse ہے یہ برابر ہے kis چیز کے a inverse multiply b inverse سب سے پہلے ہم left hand side کو لیں گے b a whole inverse اس کو find کریں گے یہ جو ہے whole inverse یہ برابر ہوگا b a divide by determinant b a صحیح ہے اب b a ہم نے already find کیا ہے یہ والا صحیح ہے so b a کا فیل ہم کیا find کریں گے students determinant کس طرح دیکھیں یہ b a matrix سے اس diagonal کو multiply کریں گے تو 6 multiply minus 1 ہوگا صحیح ہے اور اس سے کیا ہے students اس سے آ جائے گا students minus 6 ٹھیک ہے اس سے کیا آ جائے گا minus 6 determinant اب ہم ad giant find کریں گے اب b a students تو ad giant کس کے برابر ہوگا ادھر دیں گے ان دونوں کا places diagonal کے element کے places change کریں گے تو minus 1 اور 6 ہو جائے گا اور اس کے sign تو یہ ہو جائے گا plus 1 سے minus 1 اور یہ 0 اپنی جگہ پہ آئے گا next ہم find کریں گے cash words inverse اب دیکھ ہی inverse کس طرح find کریں گے so b a whole inverse جو ہے وہ گر اپر ہو جائے g giant پہ b which is minus ٹھیک minus 1 minus 1 and 0 اور 6 divide by minus 6 b a whole inverse جو ہے equal ہو جائے گا شروع کس چیز کے minus 1 divide by minus 6 جس طرح یہ سے یہ minus 6 کو اندر لے کہیں گے اور minus 1 divide by minus 6 جس طرح 0 divide by minus 6 اور 6 divide by minus 6 سو b a whole inverse جو ہے students وہ equal ہو جائے گا کس چیز کے minus 1 divide by minus 6 1 over 6 اسے بھی 1 6 اسے آئے گا 0 اور اسے آئے گا minus 1 یہ ہمارے ساتھ find ہو گیا b a whole inverse یہ کیا find ہو گیا b a whole inverse اب ہم find کریں گے students a inverse ٹھیک ہے multiply b inverse اس سے بھی جون سر آئے گا اس طرح آنا چاہیے ٹھیک ہے اس کو ہم لکھوں کہ prove کرنا ہے right hand side لہیں students right hand side پہ a inverse multiply b inverse a inverse جو ہے students وہ یہ 1 over 2 1 over 2 minus 1 0 multiply b inverse 0 1 1 over 3 اور minus 2 over 3 دونوں کو multiply کریں گے تو اس روح کو اس کالم کے ساتھ multiply 1 over 2 multiply 0 درمیان میں لگے گا plus 1 over 2 کو 1 over 3 کے ساتھ صحیح ہے send اس طرح اس روح کو سیکنڈ کالم کے ساتھ یہ ہو جائے گا 1 over 2 multiply 1 درمیان میں لگے گا plus اور 1 over 2 کو multiply کریں گے minus 2 اور 3 کے ساتھ تو یہ آئے گا اس طرح اس روح کو اس کالم کے ساتھ یہ ہو جائے گا minus 1 multiply 0 اس روح کو اس کالم کے ساتھ ٹھیک ہے plus 0 multiply 1 over 3 اس طرح اس روح کو next کالم کے ساتھ تو یہ ہو جائے گا minus 1 multiply 1 صحیح ہے درمیان میں لگے گا plus اور یہ ہو جائے گا 0 multiply 2 minus 2 3 اب دیکھیں A inverse B inverse جو ہے students وہ equal ہو جائے گا کس چیز کا ادھر دیکھیں 1 over 2 multiply 0 0 اور اس سے آئے گا 1 multiply 1 سے 1 اور 2 3 سے 6 اس سے آئے گا 1 over 2 ٹھیک ہے اور اس سے آئے گا minus ٹھیک ہے 1 2 2 3 6 1 سے آئے گا اس کا LCM ہمارے ساتھ کیا گا 6 آئے گا ٹھیک 6 کو 2 پہ ڈیوائیڈ کریں گے تو 3 آئے گا 3 کو 1 کے ساتھ multiply کریں گے تو کیا آئے 3 کو 1 کے ساتھ 3 آئے گا سیم اسی طرح سیم اسی طرح 6 کو 6 پہ ڈیوائیڈ کریں گے 1 اور 1 کو 2 کے ساتھ multiply تو 2 آئے گا 0 اور اس سے آئے گا minus 1 اب last میں جو انسر آئے گا A inverse B inverse S 1 تو اس طرح ہوگا 1 ور 6 اس سے آئے گا 1 ور 6 ٹھیک ہے اور اس سے آ جائے گا 0 یہ تو already 0 ہے اور یہ minus 1 اب اس انسر کو آپ دیکھیں A inverse B inverse کو تو یہ جو انسر ہے یہ انسر یہ کیا ہے دونوں سیم ہے مطلب کیا ہے left hand side B inverse جو ہے whole inverse برابر ہے right hand side جو کہ inverse multiply B inverse کے تو یہ تال last question جس کو ہم نے افروت کر دیا کہ left hand side برابر ہو گیا right hand side so I hope students کہ آپ کو اس کا سمجھ بیا گیا ہوگا کوئی بھی question ہو تو آپ کمن سکتے ہے اور آپ نے